گوڈ موننگ نمسکار دوستو یوٹیوب چینل جیو والٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی تک یہ دیا آپ نے یوٹیوب چینل جیو والٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوستو آج کا اپنا سیشن ہے سنڈے سپیشل کرنڈ افیر دو پھروری دو جاربیس کا سیشن شروع کرتے ہیں دوستو کچھ موٹیویشنل آئینیں دوستو آپ کے لیے جو اپنے قدموں کی قابلیت پر وشواس رکھتے ہیں جو اپنے قدموں کی قابلیت پر وشواس رکھتے ہیں وہ ہی اکثر منجل پر پہوچتے ہیں دوستو آپ کو محنت کرتے رہنا ہے آپ کو سپلتا ضرور ملے گی دوستو پہلا ہے آپ آج کا اپنا بھارت بانگلہ دیش سنیوکت ابھیاس سمپریٹی نائن س ای 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 م پی آر ای ٹی آئی نائن بھارت بانگلہ دیش کا سنیوکت ابھیاس ہے دوستو یہ اس کا نوہ سنسکرن ہے اور یہ دوستو بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ ہو رہا ہے اور یہ میگا لے کے عمروئی میں دوستو کیا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے دوستو میگا لے کے عمروئی میں کیا جا رہا ہے اور یہ اس کا نوہ سنسکرن ہے تو دوستو بنگلہ دیش کی بات ہوئی تو دوستو بنگلہ دیش کا اپن کو دھیان رہنا ہے بنگلہ دیش کی جو راجدان یہ ہے وہ ہے ڈاکھا اور بنگلہ دیس کی مدرہ جو ہے وہ ہے دوستو ٹکا اور بنگلہ دیس کی پردان منتری ہے سیک اسینہ سیک اسینہ بنگلہ دیس کی پردان منتری ہو گئی ڈاکہ ہے جو بنگلہ دیس کی رازدانی ہو گئی اور ٹکا ہے دوستو بنگلہ دیس کی مدرہ ہو گئی نیکسٹ ہے دوستو اپنا ورلڈ گیم ایتھلیٹ اوب دے ایئر ورلڈ گیم ایتھلیٹ اوب دے ایئر دوستو رانی رامپال کو چنا گیا ہے ورلڈ گیمز ایتلیٹ آب دے ایئر رانی رامپال کو چنا گیا ہے دوستو بھارتی محلہ ٹیم کی کپتان رانی رامپال پرتشتر ورلڈ گیمز ایتلیٹ آب دے ایئر 2019 کا پرسکار جیتنے والی ویسوے کی پہلی ہوکی کھلاڑی ہے ویسوے کی پہلی ہوکی کھلاڑی ہے دوستو پوری ویسوے کی ہی پہلی ہوکی کھلاڑی ہے یہ پرسکار جیتنے والی کونسا پرسکار ورلڈ گیمز ایتلیٹ آب دے ایئر برسکار دو جھار گنیس بھارتی مہلا ٹیم کی کپتان رانی رامپول نے جیتا ہے نیکٹ ہے دوستو اپنا پہلا کچرے سے ارزا اتپادن کرنے والا سائیتر کچرے سے ارزا اتپادن کرنے والا سائیتر دوستو بھارتی ریلوے نے اسٹ کوشٹ ریلوے زون میں بھونے سور کے مانچے سور کیریز ریپیر برکسوپ میں کچرے سے ارزا اتپادن کرنے والا دیش کے پہلے سرکاری سائیتر کی اسٹاپنا کیا کس نے کی بھارتی ریلوے نے کیا ہے اور کہا کیا ہے بھونے سور میں کیا ہے یہ سائیتر لائٹ ڈیزل تیل کے روپ میں ارزا اتپادن کرے گا جس کا احتمال بٹھیا جلانے میں کیا جاتا ہے ریل منتری دوستو اس سمیہ کون ہے پیوس گویل اس سمیہ دوستو ریل منتری ہے نیکٹ ہے دوستو اپنا ورچوال فولیس اسٹیشن ورچوال فولیس اسٹیشن اوڈیسا سرکار نے دوستو راجزے میں پہلے ورچوال فولیس اسٹیشن کا ادھگاٹھن کیا ہے جہاں لوگ اپنے جیلے سے سماندیت سکایتوں کو فولیس اسٹیشن پر جائے بینا درج کرا سکتے ہیں بینا فولیس اسٹیشن پر جائے بینا ہی آپ اپنی سکایت درج کرا سکتے ہو یہ ہے پہل ناغریکوں کو فولیس اسٹیشن جا کر ہونے والی پریشانی کو کم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے تو دوستو اپنے کو دھیان رکھنا ہے جو ورچوال فولیس اسٹیشن ہے پہلا ورچوال فولیس اسٹیشن اوڈیسا سرکار نے شروع کیا ہے کس نے کیا ہے اوڈیسا میں یہ شروع ہوا ہے اب دوستو اوڈیسا کی بات ہوئی تو اوڈیسا کے دوستو راجزے پال ہے گھنے سیلال اور واقعے سی ایم ہے نوین پٹنایک اور دوستو اتکل دیوش یا اوڈیسا دیوش پرتیک ورچ ایک اپریل کو منائے جاتا ہے ایک اپریل کو دوستو اوڈیسا کا دیوش منائے جاتا ہے یا اس کو اتکل دیوش بھی کہتے ہیں اور اوڈیسا کے سی ایم ہے دوستو نوین پٹنایک اور راجزے پال ہے دوستو گھنے سی لال اگلا ہے دوستو اپنا دیش کی پہلی انڈر وارٹر میٹرو تو دوستو دیش کی پہلی انڈر وارٹر میٹرو ہے جو کولکتہ میں دوستو 2022 تک شروع ہو جائے گی کب تک شروع ہو جائے گی 2022 تک شروع ہو جائے گی دیش کی پہلی انڈر میٹرو پسچم بنگال میں ہگلی ندی کے نیچے چلنے والی دیش کی پہلی انڈر وارٹر میٹرو پریوجنا کا کاری ہے کولکتہ میٹرو ریل کورپوریشن دوارہ مارس 2022 تک پورا کر لیا جائے گا کہا پر ہے دوستو یہ پسچم بنگال میں ہے ہگلی ندی کے نیچے چلنے والی دیش کی پہلی انڈر میٹرو پریوجنا کا کاریہ کولکتہ میٹرو ریل کورپوریشن دوارہ مارچ دو جار بائیس تک پورا کر لیا جائے گا دوستو کولکتہ میٹرو ریل کورپوریشن ہے دوستو کولکتہ کولکتہ میٹرو ریل کورپوریشن کے پربند نردیسک ہے مانس سرکار اور ادھیکس ہے دوستو سنیت سرما سنیت سرما اس کے ادھیکس ہے پربند نردیسک ہے مانس سرکار اور اس کی اسطابنہ دوستو دو جار آٹھ میں کی گئی تھی دو جار آٹھ میں دوستو کولکتہ میٹرو ریل کورپوریشن کی اسطاپنا کی گئی تھی نیکسٹ کسن بنتا ہے دوستو اپنا بھارت اور مہاراشتر سرکار نے ورلڈ بینگ کے ساتھ ایک رینڈ سمجھوتے پر استاقصر کی ہے تو بھارت اور مہاراشتر سرکار نے ورلڈ بینگ کے ساتھ دو سو دس میلین امریکی ڈولر کے رینڈ سمجھوتے پر استاقصر کی ہے کتنے روپے کا سمجھوتا ہے دوستو یہ دو سو دس میلین امریکی ڈولر دو سو دس میلین امریکی ڈولر کے رینڈ سمجھوتے پر استاقصر کی ہے ورلڈ بینگ کے ساتھ بھارت اور مہاراشتر سرکار نے دونوں نے مل کر یہ رینڈ انٹرنیشنل بینگ پور ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ دوارہ چھ ورس کے لیے تیرہ پوائنٹ پانچ ورس کی میچورٹی کی ساتھ وید پوسیت کیا جائے گا تو دوستو یہاں پن کو دھیان رکھنا جو مہاراشتر ہے مہاراشتر کے مکہ منتری ہے دوستو ادھو تھاکرے اور واقعی راجیپال ہے دوستو بھگت سنگھ کوشیاری دوستو مہاراشتر کے مکہ منتری ہے ادھو تھاکرے اور راجیپال ہے دوستو بھگت سنگھ کوشیاری اور دوستو جو ویسوے بینگ ہے ورلڈ بینگ ہے اس کے عددیک سے ڈیویس آر ملماس نیکسٹ ہے دوستو اپنا راشتہ مدداتا دیوز راشتہ مدداتا دیوز دوستو پچیس جنوری کو منائے جاتا ہے بھارت میں ہر سال پچیس جنوری کو راشتہ مدداتا دیوز کے روپ میں دوستو منائے جاتا ہے اس ورس دوستو اس کا جو تھیم تھا ویشے تھا وہ ہے بھارت کے دوستو جو چناؤ آیوگ ہے چناؤ آیوگ کا گھٹن 25 جنوری 1950 کو چناؤ آیوگ کا گھٹن کیا تھا اور دوستو بھارت کے مکھے چناؤ آیوگ CEC ہے اس سمیہ سنیل اروڈا سنیل اروڈا دوستو بھارت کے مکھے چناؤ آیوگ تھے اور اس بار دوستو جو 25 جنوری کو مدداتا دیوست منایا گیا اس کا ویشے تھا electoral literacy for stronger democracy نیکش دوستو اپن بات کریں نائزر میں پہلے ماتما گاندی سمیلن کے اندر نائزر میں پہلے ماتما گاندی سمیلن کے اندر کا کیا گیا ادھگا تھن دوستو بھارت کے جو ویدیس منتری ہے ایس جیسنکر آپ کو دیان رکھنا بھارت کے ویدیس منتری کو ایس جیسنکر ہے تو بھارت کے ویدیس منتری ایس جیسنکر اور نائزر کے راشت پتی محمدو اسوفو نائزر کے راشت پتی کون ہے محمدو اسوفو نے ماتما گاندی کی اس مرتی میں بھارت دوارہ افریقہ میں استعپید پہلے ماتما گاندی سمیلن کے اندر کا ادھگا تھن کیا ہے پہلے ماتما گاندی سمیلن کا ادھگا تھن نائزجر میں دوستو کیا گیا ہے بھارت کے ویدیس منتری اے جیسنکر اور نائزجر کے راشت پتی محمدو اسوپو کے دوارا تو دوستو اب اپن کو دھیان میں یہ رکھنا ہے جو نائزجر ہے نائزجر کے بارے میں اپن کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے نائزجر یا اس کو دوستو کئی کئی نائزجیریا بھی لکھاوا ملے گا نائزجر کی راجدانی دوستو نیامی ہے راجدانی ہے دوستو نائزجر کی نیامی اور مدرہ وہاں چلتی ہے ویشٹ افریکن سی ایف اے فرانک ویشٹ افریکن سی ایف اے فرانک وہاں کی مدرہ چلتی ہے اور وہاں کے فردان منتری ہے دوستو بریگیڈیر رفینی بریگیڈیر رفینی وہاں کے فردان منتری ہے اور وہاں کے راشت پتی ہے دوستو محمدو اسوپو محمدو اسوپو وہاں کے راشت پتی ہے نیکسٹ دوستو اپن بات کرتے ہیں ربی آئی نے سرکار اور کورپوریٹ برانڈ میں ایف پی آئی کی نیویس سیما میں بڑھوتری کی ہے دوستو جو بھارتی ریزر بینگ دوارہ سرکار آئے اور کورپوریٹ برانڈ میں فورن فورٹی فالیو انویسٹرز ایف پی آئی میں نیویس کی سیما بڑھا دی گئی ہے ربی آئی کے سرکولر کے مطابعت وی آر آر کے جریعے نیویس کیم کو پوائنٹ فچوتر لاکھ روپے سے بڑھا کر ڈیڑھ لاکھ روپے کر دیا گیا ہے کتنا بڑھا گیا ہے دوستو پوائنٹ فچوتر لاکھ روپے سے ڈیڑھ لاکھ ایک پوائنٹ پانچ لاکھ روپے کر دیا گیا ہے تو دوستو بھارتی ریزر بینگ نے یہ فورل ایف پی آئی کا دوستو اپنے کو دھیان رکھنا ایف پی آئی فورن پورٹ فالیو انویسٹرز فورن پورٹ فالیو انویسٹرز تو دوستو یہ دی اپن آر بی آئی کی بات کریں تو ربی کے بارے میں جانے ہیں دوستو تو بھارتے ریزرف بینک ہے ریزرف بینک اوف انڈیا جو ورطمان میں گربنر ہے دوستو وہ پچیسے گربنر ہے تو وہ ہے دوستو سکتی کان داز سکتی کان داز اس کے پچیسے گربنر ہے اور اس کا مکھیالے جو ہے وہ دوستو ممبئی میں استطفہ ہے اور اس کی استعبنہ دوستو ایک اپریل 1935 کو کولکتہ میں کی گئی تھی دیان رکھنا دوستو اس کی جب استعبنہ کی گئی تھی ایک اپریل 1935 کو تب یہ کولکتہ میں اسٹاپنا کی گئی تھی لیکن برتمال میں دوستو اس کا جو ہیڈگوارٹر ہے وہ مومبوئی میں اسٹیت ہے ہیڈگوارٹر مومبوئی میں اسٹیت ہے اسٹاپنا ایک اپریل 1935 میں کی گئی تھی اور دوستو اس کے گروہنر ہے وہ ہے سکتکانداز جو 25 وے نمبر کے دوستو اس کے گروہنر ہے نیکسٹ ہے دوستو اپنا ڈیموکریسی انڈیکس دوزار گونیس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستو جو ڈیموکریسی انڈیکس دوزار گونیس ہے ہے یہ کس نے جاری کیا ہے تو دوستو یہ ایک ای 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 کیا ہے ایکونومیسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے جاری کیا ہے اس سوچی میں ویسوے کا سب سے بڑا جو لوگتنتر ہے دوستو بھارت اس کو دوزار گنیس کی ویسپنگ ریکنگ میں دس پایدان پسل کر اکاونوے استان پر اکاونوے استان پر دوستو بھارت اس رینکنگ میں پہنچ گیا ہے تو دوستو اس میں آپ کو جو دھیان رکھنے والی بات ہے وہ ہے کہ بھارت کا استان اکاونوہ ہے جو پہلے استان پر ہے پہلے استان پر دوستو اس کے اندر ناروے ہے اور دوستو سب سے لاشت استان پر سب سے نیچے جو 166 استان ہے دوستو سب سے لاشت اس استان پر دوستو اترک ہو رہی ہے اس استان پر اترک ہو رہی ہے تو دھیان یہی رکھنا ہے دوستو پہلے دیموکریسی انڈیکس 2019 جو ہے دوستو اس کے اندر پہلے استان پر ناروے ہے اور بھارت اکاونوے استان پر اور لاشت میں سب سے لاشت میں اترک ہو رہی ہے 166 استان پر اس میں اترک ہو رہی ہے اب دوستو جو ای آئی یو ہے اپنا EIU ہے وہ کیا ہے دوستو Economist Intelligence Unit اس کی ستاپنا دوستو 1946 میں کی گئی تھی 1946 میں دوستو اس کی ستاپنا کی گئی تھی اس کا جو مخیلہ ہے وہ London England میں استثت ہے اس کا مخیلہ London England میں ہے اور اس کی ستاپنا دوستو 1946 کے اندر کی گئی تھی دوستو اس ویڈیو کی پیڈی اپ آنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے دسکرسن بوکس میں جا کر اس ویڈیو کی پیڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور دوستو یہ دی آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اور دوستو یہ دی ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل جیو بلٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جو لال نسان ہے سبسکرائبر والا اس بٹن کو دوستو ضرور دبائیے اور یہ دی آپ نے اندی لینگویج کر رکھی ہے تو دوستو وہاں لکھا ہوگا سدہ ستہ تو دوستو آپ اس چینل کی سدہ ستہ لے لیجئے اس کا کوئی چارج نہیں لگتا یہ ایک دم بلکل فری ہے اور دوستو جو بیل آئیکن کا نسان ہے اس کو آپ ضرور دبائے تاکہ آپ کوئی اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تھانکس ٹو باچنگ ویڈیو اور دوستو اللہ Whew ایسی نسان